سلام علیکم زمیندار دوستو میں ہوں نوید اصن اگرانومیسٹ آج ایک نئے ویڈیو پیغام کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں زمیندار دوستو میں آج کھل فیلڈ میں ہوں بہت سارے زمینداروں کے جو مسائل مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے ایجٹ پنیری کا پنیری کی مونجی کی پنیری کے جو عمر ہے وہ زیادہ ہو گئے اس میں بہت سارے وجوہات تھیں بارشیں زیادہ آتی رہی جس کی وجہ سے جہاں پہ مونجی کو ٹرانسفر کرنا تھا جہاں پہ مونجی کو آگے لگانا تھا وہاں پہ زمین خالی نہیں ہو سکی مکعی وغیرہ وہاں پہ لگی ہوئی تھی اور بھی کچھ فصلیں تھی کچھ بارشوں کی وجہ سے زمین ٹائم لی تیار نہیں ہو سکی زمین میں جو حل وغیرہ اور اس کے جتنے بھی زمین کی تیاری والے مرائل ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے زمین دار کا یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری پنیری کی ایج وہ بہت زیادہ ہو رہی کہیں پہ چالیس دن کی ہو گئی ہے کہیں پہ پچاس دن کی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں تو کیا ہم اس سے بھی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو آج دوستو زمین دار دوستو آج کو آپ کو جو زیادہ ایج کی پنیری کہیں پہ اگر مسئلہ آ گیا ہے تو اس سے ہم کیسے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو آج آپ دوستوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے زمین در دوستوں اگر بات کریں کہ سب سے پہلے تو ہمیں پنیری جو ہے اس کی آئیڈیل جو ایج ہے وہ تقریباً وہ پچیس سے لے کے تیس دن ہے اس سے جیسے جیسے ہم اس کو کرتے جائیں گے لیٹ کرتے جائیں گے پنیری میں جو ٹیل رنگ ہے جو سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے وہ ٹیل رنگ کا ایشو بنتا ہے ٹیل رنگ جو جھاڑ بنانا ہوتا ہے مونجی نے وہ پودے نے وہ جھاڑ کا مرلا جو ہے وہ اچھا نہیں پورا ہوتا ہے جس کے وعہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنے پودے ہیں اس کے ٹیلرز کم ہوں گے اتنی منجرے کم ہوں گے اور آلٹیمنٹلی پیداوار کم ہوں گے اس کے علاوہ جو ایک مسئلہ جو مختلف جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ جو لیٹ پنیری ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پنیری وہ جو پودا جو مین ٹیلرز جو ہم نے ٹرانسفر کیا کھیت میں جس کو لگایا ہے تو اس کے اوپر بہت ٹائملی وہ سٹا نکال رہا ہے اور باقی اس کے ابھی ٹیلرز کی تدہ دو تین ٹیلرز ہیں اور وہ وہاں پہ سٹا نکال رہا ہے تو یہ سارے مسائل جو ذمہ دار دوستوں کو آ رہے ہیں تو ہم اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں پنیری کی ایج تھرٹی ڈیز سے اوپر نہ جائیں اور اگر کہیں پہ یہ مجبوری ہے پنیری ہمیں اویلیبل نہیں ہے اور مجبوراں وہ لگانی پڑ رہی ہے یا ہم نے وہ کہیں پہ لگا لی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیلرز اس کے کام بن رہے ہیں یا جس میں وہ مطلب سٹا چھوٹی سٹیج پہ نکال آیا تو یہ جو مسئلے ہیں اس کے حال کے لیے اب ہمیں کرنے ہاں کہہ چاہیے ہمیں اب تھوڑا سا اپنی جو خدوں کا پلان ہے جو اس کو ہمیں اگر تھوڑی سے اس میں چینج لے کے آئیں گے تو پھر ہمیں بہتر طریقے سے اس میں لے سکتے ہیں اس کی پیداوار اب خدوں کے پلان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک تو جتنی ہم نے فاس فورس ڈالنی ہے ایک سے ڈیڑھ بوری فاس فورس اور ساتھ جو ہم نے اس کو پٹاش ہے وہ کوشش کریں وہ نیچے ڈال دیں کیونکہ فاس فورس اور پٹاش اس کی جو ٹیلرنگ ہے اس کا جھاڑ بنانے کے عمل میں وہ زیادہ مددگار ہوگی اس کے بعد جب ہم نے قدو کر لیا قدو کرنے کے فوراں بعد لاب لگانے سے پہلے آدھی بوری یوریا آپ زمین کے اندر اس کو پھینک دے لاب لگانے سے پہلے اس کے بعد آپ لاب لگائیں اور کوشش کریں جلدہ جلدہ آٹھ دن کے بعد پہلی پھر ایک یوریا کا بیک ڈالیں اور اس کے ساتھ زنک ڈالیں پھر آپ پندرہ دن پہ جا کے ایک بیگ یوریا کا ڈالیں اور اس کے ساتھ دو تین کلو سلفر کا ڈالیں اور نیکس جو آپ کوشش کریں کہ بیس سے پچیس دن پہ جا کے پھر آپ ایک بیگ اس کو یوریا کا ڈالیں پچیس دن پہ جا کے اور پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوہمہ کیسٹر وغیرہ کچھ اس ٹائپ کی چیز ڈالیں تاکہ پودا وہ اپنی ریپروڈکٹیو سٹیج کی طرف نہ جائے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ویجیٹیو گروڈ کی طرف رہے یہ سارے عوامل ہم نے پچیس دن کے اندر اگر ہم یہ کھا دیں اور یہ ساری چیزیں پوری کر لیں گے تو پھر بہتر سے بہتر ہمیں مطلب اس کی پیدا بوار ملے گے اور ساتھ کوشش کریں بیس پچیس دن کی جب ایج کی فصل ہے تو وہاں پہ کسی بھی اچھی کمپنی کا بائیو سٹیمولینٹ یا مائنویس کا ایک سپریہ کروائیں پھر ایک تیس دن پر سپریہ کروائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فصل باقی نارمل فصل کی طرح رسپونڈ کرے گی اور اس سے بھی آپ اچھی پیدا بار لے سکتے ہیں بہت شکریہ ضمیدار دوستو السلام علیکم